تو سیونہ نو فالو کرنے اپنے ملک کو فالو کرنے تاڑے ملک کیا ہے کی کیا یہ ہمارے گھر کا کلچر ہے ہماری تہذیب یا ہماری ثقافت ہے کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نہیں نہیں یہ اس طرح کا ہمارا بلگل کلچر نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوش سید سلطان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں جوانٹ انفرمیشن ناظرین ترکی میں حال ہی میں انٹروڈیوز کیا جانے والا ڈراما دا ڈریلس ارتغول غازی جس میں اسلام کی تاریخ کا بتایا گیا ہے اسلام کا اصل خاکہ پیش کیا گیا ہے اور اسلام کا کردار پیش کیا گیا ہے اور اگر اسی لحاظ سے اس کے برق دیکھا جائے کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری جس میں ساتھ سسر اور ملک بہنوئی اور سالی کے ناجائے تعلقات کا دکھایا گیا ہے جس میں بہت سار سیکروری کے ناجائے تعلقات کا دکھایا گیا ہے کیا اس کا اور پاکستان کا اور ترکی کا کمپیریزن کیا جائے سکتا ہے کہ وہ اپنی یوت کو کیا دکھا رہے ہیں اور ہم اپنی یوت کو کیا دکھا رہے ہیں آئیے پوچھتے ہیں اس میں پبلک کا کیا رہا ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا حال جال آپ کے اللہ کا شکر بھائی جان میں پوچھ رہا تھا کہ یہ ٹرکش ڈراما ہے جو ارتغول غازی آپ کے اس کے بارے میں کیا ریویوز ہیں بھئی یہ اصل میں نا انہوں نے یہ ہمیں یہ جیس بتائی ہے کہ ہمارا اسلام میں کیا کیا ہوا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لیں انڈیا کی ساری فلمیں جو ہیں انڈیا کی ساری فلمیں ایک سائٹ پہ ہیں اور ارتغول غازی ڈراما ایک سائٹ پہ ہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے پاکستان ڈراما انڈسٹری میں یہ جو جلن ڈراما ہے یا اس کی ڈراما ہے کے ساتھ غلط تعلقات ہے ایک بوس کا اپنی سیکرٹ کے ساتھ غلط ہے کہ ایک مطلب سسر کا سسر کی نظر اپنی بہو پر ہے تو یہ مطلب اگر کیا یہ ہمارا کلچر ہے کیا یہ پاکستان کو یہ جو ڈراما ہمارے ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے آپ کے اس کے بارے میں کیا ریویوز ہیں بھائی بیسکلی نا یہ لوگ کرتے گئے ہیں انتیس قسطیں بس اس چیز پہ بناتے ہیں ان کے افیر کے بارے میں انہوں نے کیا 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 اس میں اور اینڈ کی لاس قسط پہ تیس والی قسط جو ہوتی ہے اس پہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوا اب یہ دیکھیں ایک سبق ہے میں روز پڑھتا ہوں بلا نگا روز پڑھتا ہوں مجھے وہ یاد ہوگا جو پیپر کے آخری دن میں نے پڑھ کے جانا مجھے وہ یاد ہوگا تو آپ کے خیال میں مطلب کیا یہ پاکستان ڈراما انڈسٹری صحیح کہہ رہی ہے یا نہیں آپ کے خیال سے بھائی ہمارے سب سے پہلے تو ہمارا میڈیا مافیا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہمیں جو ساتھ چینہ وہ دیکھنے ہی نہیں دیتے اب یہ دیکھیں ارتکل غازے ڈراما جو اس کی جو ہے نا مخالفت کر رہے ہیں وہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لو جی آپ ان کا ڈراما دکھا رہے ہیں تو سی اونانو فالو کرنے اپنے ملک کو فالو کریں تاڑے ملک کے ہے کیا ہمارے ملک میں یہ بتائیں یہاں کا چیف جسٹس ہوسپٹل سے شراب پکرتا ہے اور وہ ڈالت میں جا کے شہد بن جاتی ہے اب چیف جسٹس سے اوپر کوئی ہے مجھے وہ بندہ بتائیں کہ جو انصاف کر سکے تو آپ مطلب اس لحاظ سے ہماری ڈراما انڈسٹری کو گریٹس آز کریں اگر آپ مطلب کوئی میسیج کرنا چاہ رہے ہو ہماری ڈراما انڈسٹری کو وہ کیا ہوگا بھائی آپنا خدا کے لیے ارتگل غازی ڈرامے کو فالو کریں اس طرح ہمیں ڈرامے ہمیں بنا کے دیں ہمیں پتا جلیں گے ہمارے اسلامی ہیرو کون سے ہیں آپ ہمیں یہ تو بتا دیتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ تو لکھا ہوتا ہے جی فلانے نے کیا کیا فلانے نے کیا کیا ہمارے بچے آپ جگل نا سب سے زیادہ یہ اس چیز سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں کچھ نہیں دیکھا سب سے زیادہ ہمارے بچے سیکھتے ہیں موبائل سے انٹرنیٹ سے کارٹون سے کوئی اسلامی اسلام کے مطلعے کوئی اس طرح کی چیز بنا آگے دیں تو وہ سیکھیں دیکھا جائے ہم نے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ یہ کمپیریزن کرنا ہے کہ اگر ترکی اپنی یوت کو سکھانے کے لیے اپنی یوت کو سکھانے کے لیے اپنے غازی ارتگل کا مطلب پوری ایک ہسٹری اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تو کیا پاکستان پاکستان کی ڈراما انڈسٹری یہ نہیں کر سکتی کر سکتی ہے پھر یہ کرنا چاہیے تو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ادھر بھی ہمارے ارتگل کازی کے اسلام میں بارے میں بہت سیادہ بتایا کہ وہ بتا رہے ہیں ہم بھی بتا سکتے ہیں پھر ہمارے میں ادھر نہیں ہوتا ساتھ ساتھر کے پاس بتایا جا رہے ہیں یہی ڈراما چل رہا ہے آج کے لئے سے تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو سٹوریز دکھائی جا رہی ہے ینگ سوز کو کیا یہ ان کے لئے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے یہ ارتگل کازی دیکھنا ہے میں خود دیکھ تو میرے نا دوسر سیزن شروع ہو رہا ہے مرتگل کازی دیکھنا ہے نہیں پاکستان کی انڈسٹری جو سٹوریز دکھا رہی ہے کہ یہ جو ناجائز تلقات ہیں یہ تو بلکل بھی کیا یہ ہمارے آپ کے خیال میں کیا یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارا کلچر ہے کیونکہ ترکیس جو دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کا کلچر یہ ہے کیا یہ جو سٹوریز دکھا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ گئی یہ ہمارے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمارا پاکستان اسلامی ملک ہے اسلامی ملک میں ہماری جو ہسٹری پیچھے دیکھی جائیں وہ ترکی میں دکھایا جا سکتا ہے کہ ایتر نہیں دکھایا جا سکتا ہے ایتر بھی دکھایا جا سکتا ہے جو آج کل کی جننیشن ہماری یہ ہمارے پاکستانی ڈرامے دیکھیں یہ بہت ہی معاملات ہمارے گھر کے معاملات بہت زیادہ خرابہ اگر آپ پاکستان ڈراما انٹسٹری کے لحاظ سے مطلب آپ کو ان کو کوئی میسیج کنوے کرنا چاہیے تو کیونی پاکستان کو بھی یہ ڈراما میں دکھانا چاہیے ہمارے ملک میں بھی اسلامی نظام لانا چاہیے یہ دکھائیں گے تو ہماری جننیشن ٹھیک ہو السلام علیکم کیا حال چالیں بھائی آپ کے بھائی آپ نے ارتگل ڈراما دیکھا ہے بلکل تو آپ نے پاکستانی ڈراما بھی دیکھے ہوں گے جی جی تو ارتگل میں جو مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری اسلام کے ہسٹری کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے اور ہمارے جو پاکستانی ڈراما ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب یہ جو لب سٹوڈیوز وغیرہ چل رہی ہیں اور یہ سسور اور یہ بہو کے جو ناجائز تعلقات وغیرہ ہیں اور بوس کے مطلب یہ مطلب ہماری ریوت کو جو دکھایا جا رہا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا ریویوز ہیں میرے اس بارے میں یہ ریویوز ہیں کہ جو ارتگل ڈراما خان صاحب نے مطلب چلایا ہے یہ بہت اچھا ڈراما ہے اور اس سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے اور ہمارے جو اسلام میں دیگی قربانی ہیں بڑوں کی وہ بھی نظر آتی ہیں اور مطلب بہت ہی اچھا ڈراما ہے اور یہ جو دوسرے ڈراما ہے اس کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں مطلب سکون نہیں ملتا یا مطلب گھر میں بہت سارے فساد ہوتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ارتگل ڈراما ہے یہ بہت بیسٹ ہے اور مطلب یہ اس کے جو سیزنز ہیں وہ اردو میں مطلب دکھائے جا رہے ہیں بہت ہی اچھا ڈراما ہے اور میں بہت مطلب اس کو لائک کروں آپ کے خیال میں اگر وہ جو میسیج اپنی یوت کو کنوے کر رہے ہیں اس کا کمپیریزن کیا جائے جو پاکستانی ڈراماز ہمارے یوت کو کنوے کر رہے ہیں میسیج کیا آپ کے خیال میں یہ ہمارا کلچر دیکھیں وہ ٹرکیش دکھا رہے ہیں وہ اپنی ثقافت کو دکھا رہے ہیں وہ اپنے کلچر کو دکھا رہے ہیں کیا یہ جو ہمارے ڈراما انڈسٹری دکھا رہی ہے کیا یہ ہمارا کلچر ہے کیا ہمارے گھڑوں میں اس طرح ہوتا ہے کیا یہ جو دکھا رہے ہیں نہیں نہیں اگر ہوتا بھی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اگر آپ ان کو دکھا رہے ہو یا بتا رہے ہو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ مطلب آپ ایک چیز کو دکھا کہ ان کو کنفرم کرنا کہ یہ اس طرح ہے اگر نہ بھی ہوتا ہو تو وہ کہنے کا مقصد ہے ہو ہی جاتا ہے وہ اپنی یوت کو سکھا آ رہے ہیں خلافت عثمانیہ ان کی جو پاس تھا ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یوت اس سے کچھ سکھے جو یونگسٹر آ رہے ہیں وہ اس سے سکھے تو جو ہماری ڈرام انڈسٹری ہے وہ کیا سکھا آ رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ بہتر ہے ان کو یہ چیز سب دکھانا نہیں نہیں یہ بالکل بہتر نہیں ہے اس سے مطلب ہماری آنے والی نسل جو ہے مطلب ہم ہی ہیں ہم یونگسٹر ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس سے بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں مطلب آنے والے لوگ ہیں ان میں لڑائیاں چلتی ہیں تو مطلب یہ مناسب نہیں ہے اس سے اچھا یہ جو ارتکل ڈراما ہے یہ بیسٹ ہے اور اس سے بہت سارے سبق ہیں اور اس میں قربانیاں دکھائی گئی ہیں کہ اسلام میں کیا قربانیاں دی گئی ہیں اس کے خیال میں کیا یہ ہمارے گھر کا کلچر ہے ہماری تہذیب یا ہماری ثقافت ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے نہیں نہیں یہ اس طرح کا ہمارا بلکل کلچر نہیں ہے اسلام ہمارا یہ چیز نہیں دکھاتا نہ بتاتا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو مطلب ڈراما ہیں یہ نہیں چلنے چاہیے ہمارا دین اس کو مطلب نہیں سمجھتا نہ ہمیں دکھاتا ہے نہ ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے تو بس کیا آپ ہماری جو یوت ہم کو مطلب سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈراما دیکھیں یا ہماری ڈراما انڈسٹری پاکستان کی ہے جب وہ اس طرح کے کوئی ڈراما سٹوری جو انٹروڈیوز کروائیں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہمارے پاکستان میں ہمارے کلچر میں اس طرح کے ڈراما سیریز جو ہے وہ مطلب نہیں چلنے چاہیے اور یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کر بھی اس طرح کے ڈرامے نہیں دیکھ سکتے جی ناظرین یہ تھے عوام کے ریویوز ارتکل غازی کے بارے میں اور ہماری پاکستان انڈسٹری کے بارے میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ